ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سعادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے بلٹن کا ہم آغاز کرتے ہیں جمہو کشمیر میں تفانی بارشوں اور سلابی ریلوں کی تباہ کاریوں کی ہولناک قبروں کے ساتھ انہی دنوں دنیا بھر سے سلابی ریلوں اور تفانی بارشوں کی خبریں میڈیا کی شہ سرکھیوں کا حصہ ہیں یورپ چین پاکستان اور بھارت کے کئی علاقے تیز ترین بارشوں اور سلابی ریلوں کی زد میں ہیں جمہو کشمیر کے کئی علاقے بھی صورتحال کا شکار ہے کشتور کے علاقے کی تفانی بارش اور سلابی ریلے کی تباہ کاریوں کی خبر ہمیں خصوصی ریپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں Rescue teams on Thursday continued trawling through muddy debris in cloudburst hit Kishtwar district of India's Jammu and Kashmir in search of over a dozen missing persons Kishtwar was hit by flash floods following a cloudburst early on Wednesday which damaged houses, uprooted trees and destroyed property At least seven bodies were recovered and 17 wounded were rescued from the debris till Wednesday evening The shocked survivors were still trying to come to grips with the loss of their loved ones The government of Jammu and Kashmir has announced an excretion of nearly 6,730 US dollars each for the next of kin of those who lost their lives in the tragic incident Kishtwar کے اس واقعہ پر جمعہ کشمیر کے لیفٹینٹ گورنر منہوج سنہا نے اخباری نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قدرتی آفت بہت ناغہانی ہے اور یقین دہانی کروائی کے سرکار اس قدرتی آفت کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا ازالہ کرے گی اور متاثرہ لوگوں کو ہر ممکن امداد پہنچائے گی بہت ہی دکھت گھٹنا کل ہوئی ہے کسطور میں اور ایک پراکرتی کا آبادہ تھی آپ سب کو معلوم ہے کہ ساتھ ڈیڈ باڈی ملی تھی سترہ لوگ رسم کیے گئے تھے جس میں پانچ کرٹیکل تھی کچھ لوگوں کا پتہ نہیں چلا ہے دونوں استھانوں پر ہیلکاپٹر کھڑے تھے جمہوں اور سری نگر میں ان ڈی آرف کی ٹیم موسم خراب ہونے کے کار نہیں جا سکا ہم بھی کئی گھنٹے تک پوشیز کرتے رہے کہ کسطور ہم بھی پہنچیں سب سے پہلے پولیس کی ٹیم پہنچی پھر ایس ڈی آرف کی لوکل ٹیم پہنچی اگل پہل سے ایس ڈی آرف کی ٹیم پہنچ گئی اور ہر سنبھو کوشش کی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ سب سے آوستق رسکو آپریشن تھا اور کل رات کو پانی کا بہاو بھی بہت زیادہ تھا باریس بھی ہو رہی تھی باوجود اس کے کئی لوگ بچائے جا سکے ہیں جو کرٹیکل ہیں ان کے علاج کا انتظام کیا گیا ہے اور صبح سے وہ کام جاری ہے میں نے جیسا کہا کہ ہماری پوری سمویدنا ہے ان پریواروں کے ساتھ اور جو بھی پرساسن کر سکتا ہے جو تاتکالی مدد کی حق وہ قل میں نے گھوزنا کر دی ان مجھے لگتا ہے میں نے پہلے ہی کہا کہ کسی کے پریوار کا کوئی سوزن چلا جا تو اس کا کوئی معاوجہ نہیں ہوتا ہے سمویدن سی لنگ سے ہم کوسس کریں گے کہ ان پریواروں کو پنر ثاپی کرنے کا ہر سمبھو پریاس کی بھارت کے صدر رامنات کووین کا دورہ سرینگر بھی جمعہ کشمیر کی خبروں کی شہ سرکیوں کا حصہ ہے انہوں نے اپنے دورہ کے دوران متعدد تقریبات میں حصہ لیا کشمیر یونیورسٹی کنونینشن کی تقریب میں انہوں نے علاقے میں تعلیم کی ترقی کو سراتے ہوئے کہا کہ طلبہ کی بہت بڑی تعداد کا علم حاصل کرنا علاقے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا موسیقی 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 ā مبارک مبارک عارب انتظام کم قدرت بژیران یہاں مجھے مجھے بیگر 2.5 بچالر اور 1.000 بچالرڈ 8 سال فرمیارات موسیقی ہنرمند فنکاروں کی دستگاری کی منفرد نمائش کا اعتمام حال ہی میں سری نگر میں کیا گیا اس نمائش کے ساتھ تربیتی ورکشاپ کو بھی منسلک کیا گیا تھا ہنرمند فنکاروں نے سرکار کی اس کاروائی کو سراہا موسیقی 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 جس میں تس ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اس ٹورنمنٹ کا انتظام آرمی سپورٹس ڈپارٹمنٹ زلہ انتظامیاں اور یوٹ سروسز نے مل کر کیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس طرح کا ٹورنمنٹ جو ہے آرمی نے آرگنائز کیا ہے تو یوٹ جو ہے وہ انگیز ہو گئی اس میں تو لڑکے جو ویلیج لیول پہ جو آگے آ رہے ہیں سٹی میں کھیلنے کا موقع جو ان کو مل رہا ہے تو ان کو بھی پتا چلے گا کہ ہم کس لیول کا کرکٹ کھیل رہے ہیں تو یہاں کس ٹائپ کا کرکٹ ہمیں کھیلنے کو ملے گا تو اس طرح کا کرکٹ ہونا چاہیے یہ جو کپیل آرگنائز ہوا ہے تو پوری کشمیر ویلی میں ہوا ہے اور وہاں سے جو لوکل کرکٹ نکلا ہے ابرا ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی آئے ہیں ہمارے ساتھ کھیلنے تو جب وہاں پہ سیلیکشن ہوئے ہیں تاب ہی وہ اس ڈسٹک ٹیم میں سیلیکٹ ہو گئے ہیں تو وہ آئے ہیں ہمارے ساتھ کھیلنے تو انشاءاللہ یہاں پہ آج بہت اچھا میچ ہوگا سرینگر اور بانیپرا کے بچ میں بہت فائدہ ملتا ہے جوت کو جو فیسلٹیز ہے وہ بہت اچھی ہے مطلب شرینگر میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے پوری کشمیر میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے لوکل ٹرومنٹس میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی چاہیے کچھ فائننشل پروبلم سوٹی ہے بجھر کے ایشوز ہوتے ہیں جو ہماری لوکل ٹرومنٹس ہوتے ہیں پر آرمی میں ایسا ہے کہ بجھر کے کمی ایشو ہوتے ہیں ہماری جو یونیفورم باقی سب چیزیں جو آرمی پروائیڈ کرتی ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ ہم ایسی لیول پر کر کر کھلتے ہیں آج کا ہفتہ وار جمہو کشمیر نیوز بلٹن حلیمت صادیہ کے ساتھ این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ تیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اور ویوز بلٹن